اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو این ایڈر ڈی این مائی لائف تو اس ویلوگ میں نا میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اسے سکپ نہیں کرنا آل سو میں یہاں پہ جاری ہوں تیار شیئر ہو کے سو ہمارا برنچ تھا یہاں پہ تو یو ایسے میں جتنے بھی ہماری جگہ پہ پاکستانی ہے نا تو ان سب کی ویمن کا تھا اونلی یعنی کے لڑکیوں کا تھا تو برنچ تھا اور ساتھ میں نا جن کی برڈے تھی ان کے لئے کے کٹ کیا جائے گا تو بس اسی لئے میں نا تیار ہو رہی ہوں اور اپنے ساتھ میں زویا کو بھی لے کے جا رہی ہوں اور نا یہاں پہ میں نے میک اپ تو جلدی جلدی والا کیا کیونکہ نا ٹائم نہیں تھا اتنا تو میں نے کہا چلو لیپ ٹیٹوریل اچھا سا بنا دے دیوں تو یہاں پہ میں نے نا آئی شیڈو لیا ہے ٹھیک ہے تو براؤن کلر کا آئی شیڈو لیا ہے بریک سے برش کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ نے لیپ لائن کر لینے ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی کلر لے کے نا تو پیلٹ سے اس طریقے سے کر لو یہ والی بڑی اچھی ٹریک ہے اس کو کر کے دیکھنا بہت اچھا بن جاتا ہے لیپ کلر اور پھر اوپر سیمپل جو بھی آپ کو کلر پسند ہو وہ لگا لو تو میں نے براؤن ہی لگائی تھی لپسٹک اور پھر تھوڑا سا گلوس اس کے بعد میں نے بس ہجاد سٹ کیا اور اس کا نا میں نے لاسٹ وی لوگ میں شیئر کیا اور میں کیسے لیتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لینا اس کے بعد بس میں یہاں جا رہی ہوں اور نا ابراہیم کا تو نیپ ٹائم ہے اور ویسے بھی اس کے ذمہ دار اس کے بابا کو میں نے دے دی ہے تو زویا جو ہے نا وہ تو ہر جگہ دھیان رکھتی ہے کہاں ہے میری ماما تو وہ رہتی نہیں ہے تو اس کو میں ساتھ لے کے جا رہی ہوں تو بس یہاں پہ ہم لوگ تقریبا پہنچنے والے ہیں اور اس فل ڈریس کی میں نے پکچر لینی تھی اچھی سی بس ٹائم ہی نہیں تھا لیٹ ہو رہے تھے تو بس میں آگئی اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں موسیقا اور آج نا موسم بھی بڑا ہی مزے کا تھا تھنڈ تھی کافی لیکن دھو بھی نکلی ہوئی تھی تو باہر بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ان کی یہاں پہ سامنے لیک بھی ہے میں نے لاشٹ ویلوگ میں بھی لاشٹ ویلوگ میں نہیں سوری ایک اید والے ویلوگ میں بھی میں نے شیئر کیا ہوا تھا تب بھی اید پارٹی تھی ہماری ایدھری تو یہ نا انہوں نے جکوزی بنایا ہوا ہے اور یہ ہوت بات ہے تو سردنگوں میں آپ اس بات میں بیٹھے رہے اور نا بس بڑے مزے کا موسم تھا انہوں نے بچوں کے لیے جمپر بھی لگوایا ہوا تھا اور زویا تھوڑی دیر ادھر کھیلتی رہی بس ہم لوگوں نے تھوڑی دور گپے شپے ماری کھانا کھایا اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا کافی ساری ڈیشیز تھی اور سب سے مزے کی بات کہ ہلوہ پوری تھی جو میں نے بڑی شوک سے کھائی تو ہلوہ پوری بنانا تھوڑا مجھے ٹاف لگتا ہے تو بہت کم ہی بناتے ہیں خیر اس کے بعد جو ہے ہم نے چائے پی اور پھر یہ تھا بڑے کا کیک تو ایک اور تھی جن کی بڑے تھی اور ایک میں تھی اور ایک چھوٹی سی بچی تھی تو تین لوگوں کی بڑے تھی تو زویا جانا یہاں پہ تھوڑا سا مو بنا کے کھڑی ہے اس کا مطلب تھا کہ جب ماما کی بڑے ہوگی تو جو کینڈلز لگیں گی نا وہ میں یوں پھونکے ماروں گی جیسے وہ ہرے کی بڑے پہ کرتی ہے خیر اس کو میں نے سمجھایا گھر میں نا جب کریں گے تب آپ کرنا ٹھیک ہے اور بس میں نا پھر گھر آگئی تھی اور یہ میری ساتھ والی کرین فرنڈ نے یہ پوٹیٹوز کا کچھ بنایا تھا یہ دیا اور نا آج میں بنانے لگی ہوں کیمہ کریلے تو یہاں پہ میں نے کیمہ جو ہے نا پیاز کے ساتھ رکھ دیا بوائل ہونے کے لئے ٹھیک ہے تو جو کیلے ہیں ان کو میں چھیل لوں گی اور سمپل ان کو کٹ لوں گی تو جو کیمہ ہے نا وہ بیف کا کیمہ ہے اور اس کو پانی میں اس لئے کر لینا ہے پہلے ہی بوائل تاکہ بعد میں جب سالم نہ آئے نا تو مسئلہ نہ اس کے گلنے وغیرہ کا اور پانی نہ ڈالنا پڑے تو سوکھا سوکھا سالم مزے کا لگتا ہے تو پہلے ہی بوائل کر لیا ہے تاکہ پیاز بھی اس کے اندر ہی گلگل جائیں اور اس کے بعد اس کو بھونیں گے تو وہ بہت مزے کا بنے گا تو یہاں پہ جو کیریلے صاحب تھے نا ان کو کاٹا ان کے اندر سے بیج نکالے کڑوے اور پھر میں نے ایسے کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں ان کو نمک لگا کے رکھوں گی اور دھووں گی تب تک جو تھا یہ کیمہ اس کا پانی سارا سوکھ گیا ہوئے تو میں اسی میں نا تیل ڈال دوں گی یعنی کوکنگ آئل اور کیمہ کو نا اچھے سے بھون لوں گی تو اس آئل میں نا اس کو اچھے سے بھوننا ہے کافی دیر تک ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیں گے ریڈ میرچی گرین میرچی جنجر گارلی کا پیسٹ اور اب اس مقام پہ بس ہم نے کیمہ کو بھونی جانا ہے ہر چیز میں اچھا سا اور پھر میں نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے کر لیا اور پھر ڈالنی ہے دہی اور دہی کے اندر اس کو اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے بس یہاں پہ اس کا اچھا سا ٹائم دینا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا ٹائم نہیں لگانا یہاں پہ اچھے سے بھون گیا ہوا ہے کیمہ تو میں نے جو کریلے ہیں وہ بھی سائٹ پہ فرائی کرنے رکھ دی ہیں وہ بھی میرے فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے اندر میں نے بلکل ہلکا سا کیمہ مسالہ ڈالا تھا شان کا بس تھوڑا سا اور ساتھ میں میں نے یہ ڈال دیئے ہیں کریلے فرائی کیے ہوئے اور بس جی آپ ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو بٹر ہے یہ بھی اپشنل نہیں ہے یہ بھی بہت ضروری ہے آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کیسا بنا اور تھوڑی سے میں نے شیملہ مچ پتلی پتلی کٹ کر کے اس کے اوپر رکھی اور ساتھ میں میرے فیورٹ دھیر سارے پیاز اور دھنیا اس کو کر کے یہاں پہ چولا بلکل بند ہے تھوڑا سا میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا زویا نوڈلز مانگ رہی تھی تو اس کے لیے میں نے یہ جو چیکن کون سوپ پیکٹ والا ہوتا ہے تو میں اس کو ڈال دیتی ہوتی ہوں نوڈلز والے پانی میں کیونکہ وہ واتری سے کھاتی ہے تو پھر میں زیادہ نوڈل والا مسالہ نہیں ڈالتی اور بس یہ سوپ والا ڈال کے ہلکا سا نوڈل مسالہ اور سمپل پانی والے نوڈل بنا دیتی ہوں تو اکیما کے لیے جو ہے نا بہت مزے کا تھا آپ ضرور ٹرائی کرنا میں آپ کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو موسیقی